سیب ہم اپنا وطن جاتی ہے ہمار بخشش لاؤ خان لالا نے اپنے ہاتھ کو ایک پیالے کسی شکل دی اور پیشانی کے این وست پر رکھ کر اشارتا سلام کرتے ہوئے کہا ہر بار کی طرح خان لالا اپنی سالانہ چھٹیوں پر جانے سے قبل بخششیں وصولی مہم کے تحت محلے بھر کے گھروں پر حاضری دیتا پھر رہا تھا ابو کی صدا پر امی فوراں باورچی خانے سے برامد ہوئی اور ابو کی طرف سوال کے نگاہوں سے دیکھنے لگی ارے بھئی یہ چوکی دار امیر خان اپنے گاؤں جا رہا ہے اس کے بچوں کے مٹھائی کے لیے اسے دس روپے دے دو امیر حکیم خان صاحب امارا نام امیر خان نہیں امیر حکیم خان ہے ادھر وطن میں ہم کو سب لوگ امیر حکیم خان ہی بولتا ہے خان لالا نے تصیح کی ہاں ہاں بھئی امیر خان کو دس روپے دے دو ابو نے مسکراتے و امی کو اشارہ کیا میں نے امی کی آنکھوں میں ناگاواری کے تاثرات کو صاف محسوس کیا لیکن ابو کے سامنے بھلا وہ کہہ کو دم مار سکتی تھی خاموشی سے اپنے دوپٹے کا پلو کھول کر اس میں بندھا واحد دس روپے کا ایک مڑا توڑا سا ہرا نوٹ نکال کر چوکی دار امیر خان جسے ہم محلے بھر کے بچے بالے خان لالا خان لالا کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ ہاتھ پر دھر دیا دس روپے کا نوٹ پا کر خان لالا کی آنکھوں میں بھرپور چمک لہرائی اور اس نے اپنے پیلے پیلے داد جس میں سے اب چند ایک اسے عرصہ ہوا داغ مفارقت دے گئے تھے نکال کر ایک بار پھر اپنا ہاتھ پیشانی کے این وست پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں رکھ کر امی اور ابو دونوں کا با آواز بلند شکریہ دا کیا اور گھوم کر تیزی سے چل دیا اس کے نظروں سے اوجل ہوتے ہی امی نے فوراں کھرکا دراؤازہ بند کیا اور پھر ابو کی جانب شکایتی نظروں سے دیکھتی ہوئی قدر آہستہ مگر بازے خوف کی بھری لہجے میں بولی پپو کے باپ بھی کمال کرتے ہیں بھلا اب چوکی دار کوئی کھٹے دس روپے دلوانے کی کیا تھک تھی کیا اسے محلے کے ہر گھر سے تنخواہ کے ماہنہ دس روپے نہیں ملتے جو باپ نے اسے مزید دس روپے دلوانے دیئے ویسے بھی میں نے وہ دس روپے پپو کے سکول کی کتابوں کے لیے رکھے تھے اب وہ جیسے پہلے ہی سے امی کے چوکی دار مخالف مظاہرے کے لیے تیاری بیٹھے تھے مسکراتے ہوئے بولے ارے بیچارہ غریب آدمی ہے پورے سال ہماری خدمت کرتا ہے تب کہیں جا کر ہم اسے ایک بار یہ دس روپے وہ بھی اس کے بچوں کی مٹھائی کے نام پر دیتے ہیں اب اتنا تو اس غریب کا حق بنتا ہی ہے اور یہ بھی تو دیکھو نا وہ بیچارہ جب اپنے گاؤں سے آتا ہے تو کتنے پیار سے پپو کے لیے اپنے گھر کی بنی خوشک میوے ملے دیسی گڑکی دھیر ساری ڈلیاں را کر دیتا ہے جسے اپنے بپو کتنے شوق سے کھاتا ہے باقی رہی بات کتابوں کی تو کل پہلی تاریخ ہے تنخواہ ملے گی تو کتابیں بھی آ جائیں گی امی ابو کی بات اور مسکراہت دونوں کو سنی انسنی اور دیکھی اندیکھی کر کے موہی موہ میں نجانے کیا کچھ بڑھ بڑھاتی اندر باورچی خانے میں چل دی ابو کی یہی بات تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کسی کا بھی حق ادا کرنے میں ذرہ برابر تعمل نہیں کیا کرتے تھے اور ویسے بھی مجھے سکول کی کتابوں سے زیادہ گڑکی انڈلیوں کی چاہتی جو خان لالہ ہر سال اپنے گاؤں سے واپسی پر لائے کرتا اور پھر ہر اس گھر جا جا کر جہاں مجھے جیسے چھوٹے بچے ہوتے اس تاقید کے ساتھ مانٹا کرتا کہ یہ سواغات تو وہ خاص بچوں ہی کے لیے لائے آیا ہے اور ساتھ ہی بڑے فخریہ انداز میں یہ بتانا بھی ہرگز نہ بھولتا تھا کہ دیسی گڑکی وہ ڈلیاں جو اس کی بیوی نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں وہ گھر کے پچھوڑے کی زمین کے گڑھے میں نصب کڑھاؤ جس کے نیچے دھیر ساری لگیوں کی آگ جل رہی ہوتی ہے گنے کے رس کو مسلسل کئی گھنٹوں بالتی اور کفگیر سے چلاتی جاتی جب وہ رس ایک سبزی مائل بھوری گاڑی راب کسی شکل اختیار کر لیتا تو اس میں اپنے ہاتھ کی ہی اتکوٹی کالی میرچیں ڈالتی اور اسے دوبارہ کفگیر سے مسلسل گھوٹ کر یگ جان کر کے اس میں خوشک میواجات مثلا بادام پستا اخروٹ چلغوزہ مون پھلی اور کشمی شامل کر کے اسے اتنا ٹھنڈا ہونی دیتی کہ اپنے ہاتھ سے بھیج میچ کر اس گاڑے ملغوبے کی ڈلیاں بنا لے اور پھر اسے خوشک ہونے کے لیے گھر کے سہن میں دھولے وے صاف کپڑے پر پھیلا کر رکھ دیتی تو اب شروع ہوتا ہے میرا انتظار جی ہاں خان لالا کی واپسی کا خان لالا کی واپسی کا مطلب ہے کہ محلے بھر کے سب بچوں کی عید کیونکہ ہم سب کے لیے لالا کی جانب سے سوغات میں ملنے والے خوش میوہوں سے لبریز دیسی گھڑ کی ڈلیاں بھلا کسی عید کی عیدی سے کچھ کم تھوڑا ہی ہوتی تھی اور عید تو سال میں دو بار آتی ہے لیکن لالا کے گاؤں سے گھڑ کی ڈلیاں صرف ایک بار گھڑ کی ڈلیاں کے علاوہ ایک اور بات جو میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوا کرتا وہ یہ کہ لالا ہر سال جاتا تو گاؤں تھا لیکن وہ یہ کیوں کہتا تھا کہ میں اپنے وطن جاتا ہوں بھلا وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں ہمارے سرکاری سکول جہاں میں جماعت چاہرم کا طالب علم تھا استاد تو کہا کرتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا وطن ہے تو کیا لالا پاکستان سے کہیں باہر رہتا ہے جو ہمارے شہر اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنا وطن ہی نہیں گردانتا اسی ادھیر گن سے تنگ آ کر میں خود ہی آخر اپنے آپ کو سمجھانی یہ کرتا کہ مجھے ہی سے کیا کہ وہ پاکستان ہی میں رہتا ہے کہ کہیں اور اور بھلی وہ جس وطن سے بھی تعلق رکھتا ہو لیکن واپس تو پھر یہاں ہی آتا ہے اور آ کر وہ ہم سب بچوں کو گھڑکی ڈلیوں کی اس قدر شاندار سوقات تو خوشی خوشی دیتا ہے نا تو بس یہی میرے لیے سب سے بڑی اور اہم بات تھی خان لالا کا نام تو امیر حکیم خان تھا لیکن محلے بھر کے بچے جہاں اسے خان لالا کہا کرتے تو وہیں سارے بڑے امیر خان کہہ کر بڑائے کرتے لیکن شاید اسے صرف امیر خان کہلوانا پسند نہ تھا امیر خان پکارے جانے پر وہ فوراں تحسی کرتا امیر حکیم خان خان لالا کا حلیہ بھی اس کی طرح سے ہی انوکھا تھا تنگ دامن کی قمیز اور گھیردار شلوار میں ملبوس درمیان آقد صاف گورہ رن مہدی میں رنگے گھنے سرخی مائل نارنجی بال اور گھنی داڑھی عمر لگ بھگ پچپن سے ساٹھ کے درمیان ہاتھ میں ہر وقت ایک بانس کا لمبا اور مضبوط سا ڈھنڈا جسے وہ راتوں میں چوروں اور اٹھائی گیروں کو خبردار کرنے کے لیے زور سے سڑک پر مار مار کر آوازیں پیدا کیا کرتا ہم سب بچوں سے تو اسے کچھ خاص ہی لگاؤ تھا ساری رات جاگنے کے بعد وہ دن بھر اپنی چارپائی پر لیٹ کر آرام کیا کرتا جو کہ ہمارے محلے کی بلڈنگ کے نیچے والی منزل کی ایک کوٹری کے اندر لگی رہتی تھی اور کوٹری کے دروازے پر اس نے ایک چادر تان رکھی تھی دن بھر وہ جب کوٹری میں سویا رہتا تو دروازہ کھلا ہی رہنے دیتا صرف چادر تنی رہتی ہاں البتہ رات کو جب وہ محلے کی بلڈنگ کے چاروں اطراف خون پھر کر چوکی داری کرتا تو اپنی کوٹری کے دروازے پر تالہ ضرور لگا دیا کرتا محلے بھر کے سارے بچے شام کو اکھٹے ہو کر کھیلا کودا کرتے اور خوب ہلا گلہ ہوتا لیکن مجال ہے کہ جو کبھی خان لالہ نے اپنی کوٹری سے باہر نکل کر انہیں روکا یا ڈانٹا تک ہو دن گزرتے رہے اور ایک ماہ گزر گیا لیکن خان لالہ کی واپسی نہیں ہوئی پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک ماہ سے زیادہ اپنے گاؤں میں ٹھہرا ہو مزید دن گزرتے رہے لیکن خان لالہ واپس نہ آیا ہم سب اچھوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ دیں شام کو کھیلنے کے لیے جمع ہوتے تو سب کی نظریں خان لالہ کی بند کوٹری پر لگے تالے پر گر جاتی اور ہمارا موضوع سخن خان لالہ کی واپسی ہی ہوتا پھر کچھ تین چار ماہ کا عرصہ بید گیا ایک رات امی حضب معمول باورچی خانے میں علجی ہوئی تھی اب وہ کسی کتاب کو مطالعے میں مشغول تھے اور میں اپنا سوق یاد کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی ابو نے کتاب کے بیچ میں اپنی ایک اونگلی دے کر اسے بد کر کے اپنے ہاتھ نے تھام لیا اور دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی ان کے پیچے پیچے ہوئے لیا ابو نے دروازہ کھولا جو سامنے کھڑے سسو دیکھ کر مارے خوشی کہ میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں خان لالہ تھا ابو نے اسے دیکھتی فوراں کہا ارے امیر حکیم خان تم بھئی تم کہاں رہ گئے تھے اتنے دنوں تک صاحب کیا ہم اندر آ سکتی ہے ہمارے کو تمہارے سے کچھ بات مات کرنا ہے خان لالہ کی آواز بہت بدلی ہوئی اور کمزور سی محسوس ہو رہی تھی آہ بھئی آؤ ضرور آؤ ابو نے اسے راستہ دیتے ہوئے گا اندر آ کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا بیٹھو امیر خان کھڑے کیوں ہو ابو نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا خان لالہ کچھ کہے بغیر کرسی پر ڈھیر ہو گیا کمرے میں روشن زرد بلب کی روشنی میں پہلی بار میں نے خان لالہ کا چہرہ بغور دیکھا خان لالہ کا سرخ و صفید چہرہ زرد سا ہو رہا تھا پہلے جب وہ پہ گاؤں سے لوٹا کرتا تھا تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ سرخ اور اس کی صحت پہلے سے مزید اچھی محسوس ہوا کرتی تھی لیکن اب کی بار تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا وزن بھی کافی گر چکا تھا صاحب ہم کیا سے ہمیشہ کیلئے جاتی ہے اپنا سامان لینے آئے تو سوچا کہ تم سے بھی ملتے جائے کیا بات تمیر خان کیسی باتیں کر رہے ہو ایسا کیا ہو گیا کہ تم آج بیس بائیس سال پرانی نوکری کو ٹھوکر مار کر جانے کی بات کر رہے ہو کچھ تو بتاؤ سہی آخر ہوا کیا ہے ابو اپنی نشید سوٹ کر خان لالہ کے قلیب آگئے اور اس کے کاندے پر ہاتھ اکر بولے ابو کی ہاتھوں کو اپنے کاندھوں پر پا کر نجانے کیا ہوا کہ خان لالہ کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر اس کے رخصاروں سے ہوتے ہوئے اس کی نارنجی داڑی کو بھی ہونے لگے ابو نے خان لالہ کا یہ حل دیکھ کر مجھے پانی لانے کا اشارہ کیا میں فوراں باورچی خانے کی طرف دوڑا اور پانی کا گلاس بھر کر پھر واپس بھاگا امی جو باورچی خانے میں نجانے کیا کر رہی تھی مجھے اس طرح سے ہواس باغتہ ہو کر بھاگتی دیکھا تو میرے پیچھے ہو لی اور جب انہوں نے ابو کے پاس خان لالہ کو بیٹھے اور اس کی آنسووں سے بھری آنکھیں دیکھی تو وہ بھی حق کا بکہ سی رہ گئی اور بینہ کچھ کہے ایک طرف بس کمسم سی کھڑی ہو گئی ابو نے پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے لے کر خان لالہ کو پکڑایا جسے وہ ایک ہی سانس میں پھی گیا اب وہ اس کے ہاتھ سے خالی گلاس واپس لیتے اور بولے اب مجھے ساری بات بتاؤ وہ سب جب ہم پچھلا سال اپنا وطن گئے تو ہمارا عورت ہم کو بولا کہ ہمارا بڑا لڑکا شیر خان ایک لڑکی سے شادی کا خواہش رکھتی ہے ہم اس کا رشتہ مشتہ لے کر گئے ہمارے طرف یہ رسم ہے کہ جو لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے لڑکی کے باپ کو اس کا مطلوبہ رکم دینا پڑتی ہے بھیری باپ اپنی بیٹی کا شادی اس لڑکے سے کرتی ہے لڑکی کے باپ کا مطالبہ ہماری ایسی سے بہت زیادہ تھی ہم نے اپنے لڑکے کو کوپ سمجھائے اور اس کا شادی اپنا چوٹا بائی کے لڑکی سے تیہ کر دی ہمارا ارادہ تھی کہ ہم اس سال اس کا شادی کھانا آبادی کرے گی مگر جب ہم گاؤں پہنچی تو وہاں سب کچھ بردباد ہو چکی تھی شیر کان ہمارا عمر بر کا کمائی جو ہم نے یہاں شیر میں چوکی داری کر کر کے کمائی تھی اور گاؤں میں توڑا توڑا کر کے زمین کے ٹکڑے لی تھی جس پر وہ اپنا دوسرا چوٹا بائی لوگ کے ساتھ مل کر ہر موسم کا پسل کاش کرتی تھی بیش تھی اور سارا رقم لڑکی کے باپ کو دے کر شادی کھانا آبادی کر لی اور اپنے بی بی کو لے کر پشور چلی گئی تمہاری بی بی نے اسے رکا نہیں خانلالہ جیسے ہی ساتھ لینے کو رکا تو ابو نے فوراں ہی سوال کر ڈالا صاحب وہ جوان گرم کونے ہم بڑا لوگ کا بات کدھر سنتی ہے اس کھانا کراب نے ہمارا عمر بر کا جمع پونجی برباد کر دی تو اب تم نوکری کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو ابو نے خانلالہ سے سوال کیا صاحب آپ شیر کھان کے بعد ہمارا دوسرا لڑکا گلاب کھان بھی جوان ہو گئے اور ہم کو ڈر ہے کہ وہ اپنا شادی کے چکر مکر میں آ کر ہمارا آخری عمر کا سارا اس بڑاپے میں ہمارے سر کا چھت بھی نہ چین لیں کہ آمد لبے تمہارا ابو نے حیرت بھری لیتی میں دریافت کیا صاحب اس بیس بائیس سال میں ہم نے شیر میں چوکی داری کر کے اپنا پیٹ کارٹ کر سارا سارا راج کو جاک کر جوڑا توڑا کر کے تھوڑا بہت زمین کری دی تھی وہ تو شیر کھان کے کافر جوانی کی نظر ہو گئی اب ہمارا بی بی اور دوسرے جو چھے بچے ہیں ان کے سروں پر جو چھت ہے کہیں گلاب کھان جو اپنا شادی کے چکر میں اسے بھی نہ بیج دے اس لیے اب ہمارا ہر وقت گاؤں میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے بہرحال جو ہوا بہت پرا ہوا اب وہ نے خان لالا کو دلازہ دیتے بھی کہا اچھا صاحب اب ہم جائے گی خان لالا اپنی کرسی سے اٹھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ کا پیالہ سا بنا کر این پیشانی پر رکھ کر وہ کو سلام کرتے بھی کہا وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ امی نے اپنے دپٹے کے پلو کو کھول کر اس میں رکھا واحد مڑا تھوڑا سا دس ہو گئے کا حرانور آگے بڑھ کر خان لالا کے ہاتھ پر دھر دیا خان لالا کے چہرے پر ایک غمزدہ سی مسکرہ ہٹ پھیل گئی اور پھر اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی میں ایک کونے میں خاموش کھڑا یہ ساری کہانی سنلا تھا خان لالا میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا ہو پپو یارہ ہم کو معاپ کر دو ہم اس بر تمہارا واسطہ کشک میوے والا دیسی گھڑکا مٹائی نہ لاسکی اور لاتی بھی کیسے اس کمبک شیر خان نے وہ کھیلی پروخت کر دیا جس پر اگنے والے گنے کا رس سے ہمارا بی بھی تم بچہ لوگ کے لئے مٹائی بناتا تھا پھر وہ جانے کو مڑا ہی تھا لیکن شاید کچھ یاد آنے پر ٹھہرا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرہ جل ملائی اور پھر وہ میری جانب دیکھتا وہ بولا غم نہ کرو پپو یارہ تم بچہ لوگ کو تو کچھ مینہ انتظار کرنے کے بعد گھڑ کا ڈلی نہیں ملا ارے امکو دیکھو امکو تو اپنا سارا زندگانی کا میند سبر اور انتظار کے بعد بھی گھڑ کا ڈلی نہ ملا اتنا کہہ کر خان لالا اپنی قمیس کی آستین سے اپنے آسوں کو پوچھتا ہوا باہر کی طرف چل دیا اور اس دن کے بعد نہ تو میں نے پھر کبھی امیر خان میرا مطلب ہے کہ امیر حکیم خان کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ویسی خوشک میوے سے لبریز اتکوٹی کالی میرچ والی دیسی گھڑ کی ڈلی ہی کھائی موسیقی